جیون ایک لمبی یاترہ ہے جو گزر چکا ہے وہ یادوں کی روپ میں ہمارے ساتھ ہے آنے والا کل ان یادوں سے جڑی امید ہے جس کے لیے ہم برطمان میں کرم کرتے ہیں آپ ان تینوں کو اکثر یا سادہرن دنچریا میں ایک ساتھ نہیں دیکھتے جب تک کہ انہیں ایک مادھیم نہ دیا جائے ایک ساتھ جڑنے کا اور وہ مادھیم ہے اس پرکرتی کا آدھار سنگیت جیسے ورطمان کی کنی خاص پرستیوں میں کوئی وشیس سنگیت آپ کے کانوں میں پڑتا ہے تو آپ کو گزرے کل میں بیتی خاص یادیں بھوششہ کی امید اور ورطمان کے کرم ایک ساتھ ہو کر آپ کے چنتن کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں ورطمان میں آپ واقعی میں رہنا چاہتے تھے یا رہنا چاہتے ہیں پرنتو سنگیت کا آردھ یہاں کیول کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کی آواز یا کسی گائک کے گلے سے نکلے شبدوں کی لے ہی نہیں بلکہ پرتیک اس چیز سے ہے جو ایک پیٹن کے روپ میں کرم بددہ درشاتی ہے جیسے جب آپ ایک آنت میں ڈھلتے سورس کو دیکھتے ہیں تو جو ہزاروں وچاروں کی کرم بد شنکلہ آپ کے مند میں بھہ رہی ہے وہ بھی ایک طرح کا سنگیت ہی ہے اسی طرح ہوا کا بہنا بارش کی پرتیک بھوند کا گرنا پھولوں کی خوشبو موسم کا بدلنا پکشیوں کو اڑنا چہکنا کسی کا ہسنا رونا قدموں کی آہٹ چھوکر محسوس کرنا نظروں میں بھرنا منتروں کا اچھران یہاں تک کی اس بھرمان کے پرتھم بندو سے آج تک پرتیک گھٹنا کرم بددہ کی سنگیت کی طرح آپ کی واسطبکتہ بنا رہی ہے جسے سمیہ کی پرتیک سیکنڈ کی ٹک ٹک کے سنگیت کے روپ میں ہماری چیتنا اوبزب کر رہی ہے یہ سنگیت ہامنی اندر نیچر کے لاتا ہے یہاں پرشن ہے کہ سنگیت کا ہماری چیتنا سے کیا سمبند ہے کیوں کچھ خاص پرکار کا سنگیت کا احساس کنی خاص موقعوں پر ہمیں خوشی سانتونا یا اتصاہت کرتا ہے تو وہیں کچھ خاص سنگیت کا احساس ہمیں مایوس یا ڈراتا ہے آخر قدرت میں موجود اس حامنی سے ہماری چیتنا کا کیا سمبند ہے کیا ہماری چیتنا بھی ایک سنگیت ہی ہے جو اپنی جیسی ہی سنگیت سن کر یا محسوس کر پرفولت یا خوشیہ مناتی ہے کیا یہی وے کارن ہیں کہ کیوں کچھ چیزیں گھٹنائے پرنام یا وقتی ہمیں خوشی دیتے ہیں اور کچھ ہمیں مایوس یا دکھی کرتے ہیں چلی آپ کو لے چلتے ہیں آپ کی چیتنا کے پرے اس گیان کے قریب جہاں شاید آپ کے من میں اٹھتے ہزاروں سوالوں کے جواب چھپے ہیں آپ اپنے پورے دن میں کسی نہ کسی سکرین چاہے وہ کمپیوٹر ہو ٹی وی ہو یا موبائل پر سمیں بتاتے ہی ہوں گے ایک سکرین پر درشایا جا رہا چتر آپ کو کمپلیٹ نظر آتا ہے جیسے یہ ایک سیدھی ریخہ ہے یہ ریخہ آپ کو یہاں سے یہاں تک کمپلیٹ فارم میں نظر آ رہی ہو جس میں کہیں بھی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے پرنتو واسطوک روپ میں یہ ریخہ کئی پکسلز کا ایک سمو ہے جو وائٹ لائٹ کو ایک سیدھی ریخہ میں امیٹ کر کے اس ریخہ کا نرمان کر رہے ہیں جو نارمل اسکیل پر آپ کو کمپلیٹ فارم میں ایک ریخہ نظر آتی ہے پرنتو واسطوک روپ میں یہاں موجود پرتیک پکسل اپنے پچھلے پکسل کی پروپرٹی کو انہیریٹ کر اپنے اگلے پکسل کے لیے انفورمیشن کو ٹرانسمنٹ کرتے ہوئے سینکڑوں پکسلز اسی طرح لائٹ اپ ہوتے ہوئے اس ریخہ کو بنا رہے ہیں کسی سکرین میں پکسلز کا اس طرح لائٹ اپ اور انفورمیشن کا آرینجمنٹ اسکرین کے ہارڈویر اور سوفٹیر سے کنٹرول ہو رہا ہے ٹھیکن پکسلز کی طرح ہی یہ سمس بھرمان ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ڈوٹس سے مل کر بنا ہے یہ ڈوٹس جو ایٹمز کہلاتے ہیں پرتیک پرنام اربوں خربوں ایٹمز کا ایک سمہو ہے جہاں پرتیک ایٹم اپنے پچھلے ایٹم سے انفورمیشن کو انہیریٹ کر اپنے اگلے ایٹم کو انفورمیشن ٹرانسمنٹ کرتے ہوئے مولیکیولز کی روپ میں ایک وشال سمہو کی رسنا کرتے ہیں جو ایک پرنام کی روپ میں ہماری چیتنا کے لیے ایگزس کرتا ہے یعنی آپ کا شریر بھی ایک وشال ایٹمز کا ایک سمہو ہے ہماری تھیوری دا یونیورس اراؤنڈ انفورمیشن میں ایٹمز کو پرناموں کا بھوتک پکش مانا ہے پرانتو یہ تھیوری ابھوتک سے بھوتک کی اور پرناموں اور گھٹناوں کے وجود پر پرکاش ڈالتی ہے جس کی مولیک اکائی ایک سیل ہے دو یا دو سے ادھک سیلز کا آپس میں جڑنا یا کمیونکیٹ کرنا ایک انفورمیشن کہلاتا ہے اور بہت سی انفورمیشن کا ایک سمہو نشت پیٹن میں جڑ کر یا کمیونکیٹ کر ایک پرنام کے ایکسٹنس کی رسنا کرتی ہیں انفورمیشن کا یہ نشت پیٹن اس پرنام کا کوٹ کہلاتا ہے یعنی اس بھرمان کا پرتیک پرنام واسوک روپ میں لاکھوں کرونوں سیلز کا ایک دوسرے کے ساتھ کرم بدتا میں پیرویا ایک سنگیت ہے جسے سینک روپ میں آپ ایک پرنام کی روپ میں اوبزرپ کرتے ہیں یہ ٹھیک آپ کے سب سے پسندیدہ اس گیت کی طرح ہے جس میں بہت سے میوزیکل انسٹرومنٹس کی آواز ایڈیٹنگ وولمز کا ایڈجسمنٹ اور ووکلز کا سماویش ہے جسے آپ فائنلی ایک سمپون گیت کے روپ میں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں لیکن آشرے کی بات یہ ہے کہ یدی آپ اسی گیت کی کیول ایک بیٹ کو بینہ کسی ایڈجسمنٹ کے سنیں تو آپ کبھی بھی اس بیٹ یا میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساؤنڈ کو کسی بھی ایگزیسٹڈ گیت سے نہیں جور پائیں گے جیسے آپ اس میوزیک کو سنیں اب اس میوزیک میں استعمال ہوئے پیانوں کی یہ آواز سنیں یہاں آپ کیول اس بیٹ سے اس میوزیک کو نہیں پہچان سکتے پرانتو اس میوزیک میں آپ اس بیٹ کو جرور محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ بیٹ ٹرم بددہ کے ساتھ ایک سمپون میوزیک کی روپ میں ہے ٹھیک اسی پرکار آپ کی چیتنا اس بھرمان میں ٹرم بددہ کے سنگیت میں بھندے سیلز کے ایک کوڑ کو ایک سمپون پرنام کے روپ میں تو اوبزب کر سکتی ہے پرانتو اکلوتے سیل کو نہیں کیونکہ وہ سمپون نہیں یعنی آپ کی چیتنا کیول اس سنگیت کو اوبزب کر سکتی ہے جس کا کوئی سمپون ارث ہو اور اس کا کارن ہے آپ کی چیتنا کا خود ایک سمپون ارث میں ہی ہونا یہ وے کارن بھی ہے کہ کیوں آپ کے لئے کیول ورطمان موجود ہے کیونکہ وہ سمپون ہے بھوت کال اور بھوشش کال نہیں ایک اتی سکشم ایٹم سے لے کر بھرمان کی وشال گیلیکسیز تک سیلز کے کرم بددہ کا سنگیت الگ الگ روپوں میں ہماری چیتنا کے لئے موجود ہے جس کا مول ارث پرتک چیتنا کے لئے الگ ہے جیسے بے موسم برسات کا مول ارث ایک پریمی یوگل کے لئے رومانٹک کسی سرباویلسٹ کے لئے جیوندان تو کھیت میں پکی فصل کو کارتے کسان کے لئے پیڑا اور چنتہ لئے ہوگا یاد رکھئے برسات کا اپنا کوئی ارث نہیں ہے اس کا ارث پرتک چیتنا اپنے انسار تے کر رہے ہیں سوال ہے کیسے چلیے اس کے لئے ہم اس برسات اور ان تینوں کے اصطر کو پورا کرتے سیلس کے کرم بدتہ کے سنگیت میں نظر اڈالتے ہیں مان کے چلیے انگریزی بھاشا کے یہ لیٹرز بے موسم برسات کے سبھی کرم بد سیلس کا کوڈ ہے اور یہ تین شب ہماری تین چیتناوں کے سبھی سیلس کی کرم بدتہ کا کوڈ ہے اب آپ اسے دھیان سے سمجھئے گا آپ کو آپ کے جیون میں ہونے والی یا ہو چکی سبھی گھٹناوں کا کارن اور ان گھٹناوں میں چھپے آپ کے سبھی پرشنوں کا شاید جواب مل سکے ہم نے کہا پرتیچ چیتنا اپنے انسار پرناموں کے اردھ کو اوبزب کر دی ہے یہاں انسار کا مطلب ہے آپ کی ورطمانک عوستہ ہیں اور آپ کے دوارہ اب تک ایک اترت کیا گیا بھوتگیان یہ دونوں مل کر ہمارے کرم اور ہماری اکشہوں کو تے کرتے ہیں پرتیچ کرم سے جنمی اکشہ ہمارے اسٹتو کو پورا کرتے سیلز کی کرم بددہ کے سنگیت میں پرورتن لاتا ہے جیسے کوئی کرز سے پریسان ہے تو اس کے لیے ہر عوستہ میں درد ہے لیکن کلپ نہ کیجئے اچانک اسے کسی سے روپیوں کی مدد مل جائے تو اسے اب انہی عوستہوں میں خوشی اور آنند ملنے لگے گا یعنی ہمارے اسٹتو کا سنگیت تے کرتا ہے کہ ورطمان میں کون سی عوستہوں کا سنگیت ہمیں اچھا لگے گا اور کون سا برا یہی سنگیت ہمارے ورطمان میں گھٹ رہی گھٹناوں سے انٹریکٹ کر نئی گھٹناوں یا پرناموں کے روپ میں ہماری لیے ایک نیا ورطمان بناتے ہیں جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی فر اگزامپل ہم پھر سے ان تین چیتناوں کے پاس چلتے ہیں جہاں کپل جن کی عوستہوں میں پیار گھلا ہوا ہے تو ورطمان میں ہو رہی گھٹنا یعنی ہو رہی بارش کے اسٹتو کی رشنا کرتے سیلز کپل کے سیلز سے انٹریکشن کر کپل کے لیے ایک نئے سنگیت کی رشنا کریں گے جو ورطمان میں کپل کی بھوتک جانکاری کا انصار ایک نئے پرنام کو جنم دے گا جو ہے پیار اور اسی طرح ایک ہی بارش کا سنگیت ان دونوں چیتناوں کے لیے بھی ان کی عوستہوں اور ان کی جانکاریوں کے انصار الگ الگ پرناموں کی رشنا کرتے ہیں اس طرح ہوتے پرناموں کی رشنا کیول ان تین چیتناوں تک ہی سیمت نہیں بلکہ ہم سبی کے جیون میں ہونے والی سبی گھٹنائیں اسی طرح ہی گھٹتی ہیں جس طرح دو یا دو سے ادھک میوزیکل انسٹرومنٹ کا سنگیت کرم بدتا کے ساتھ جڑ کر ایک نیا سنگیت بناتے ہیں اسی طرح ورطمان میں بھیرہی اورجہ سے جب آپ کے اسطر کو پورا کرتی اورجہ کے پرواہ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو نئے سنگیت کے روپ میں نئی گھٹناؤں پرناموں کا جنم ہوتا ہے جو ہمارے نئے کرم اور اکشاؤں کو جنم دیتے ہیں فر ایکزامپل آپ کے کوٹ کے سیلز آپ کے ورطمان میں موجود کسی وائرس بیکٹیریا کسی گھٹنا جیو اتیادی کے کوٹ سے انٹریکٹ کر ایک نئے سنگیت میں بنتے ہیں جسے بیماری کے روپ میں آپ اوبزب کرتے ہیں اور اس کے بعد لی جا رہی دوائی بھی ایک سنگیت کے روپ میں آپ کے کوٹ کے خراب ہو چکے سنگیت کو پھر سے پہلے جیسا کرنے کا ہی کام کرتی ہے اور فلسرو آپ سوست ہونے کے سنگیت کا آنند لیتے ہیں اور اس طرح ہمارا جیبن بدلتا جاتا ہے جس طرح ایک ہی سنگیت میں استعمال ہوئے میوزیکل انسٹرومنٹ کی فریکونسی اور ان کی پچھ یا کسی پرکار کے ایفیکٹس کے ساتھ یا نئے میوزک کو جوڑ کر اس سنگیت کے نئے ورزنز بنائی جا سکتے ہیں اسی طرح آپ کے اسطرح کو پورا کرتے عربوں سیلز میں سے پرتیک سیل ورطمان میں موجود کھربوں سیلز میں سے کسی بھی سیل سے جڑ کر آپ کے لیے نئے پرناموں کے روپ میں نئے ورطمان کی رشنا کر سکتا ہے جیسے آپ نے اس ادھارن میں دیکھا تینوں چیتناوں کے الگ الگ سیلز نے ایک ہی پرنام کے الگ الگ سیلز کے ساتھ کرم بدتا میں جڑ کر تینوں کے لیے ایک ہی پرنام کا الگ الگ ارد تیار کیا لیکن یہاں ایک پرشن بھی ہے کہ ایسا ہی کیوں ہوا اس کا جواب چھپا ہے انٹینسٹی چلیے اسے ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں مانکہ چلیے آپ کو اس کیل کو اس لکڑی میں اندر ڈالنا ہے تو آپ ان تینوں میں سے کس کا استعمال کریں گے ظاہر ہے آپ اس ہیمر کا استعمال کریں گے کیونکہ اس کے جیتنے کی سمبھاونا سب سے آدھے ہیں یاد رکھئے میں نے سمبھاونا کہا ہے گیرنٹیڈ نہیں کیونکہ قدرت سمبھاوناوں پر کارک کرتی ہے یدی آپ نے کوئی پیڑ کاٹا تو 99.999 پرتیشت یہ سمبھاونا ہے کہ ابھی گرے گا پرنتو ایسا ہونا 0.0001 پرتیشت انشت بھی ہے اسی طرح یہ ہیمر کا کیل کو اندر ڈالنے کی سمبھاونا 99 پرتیشت ہو سکتی ہے پرنتو ایک پرتیشت یہ انشت بھی ہے کسی سمیں کسی کی جیت کی سمبھاونا کا پرتیشت اس کی انٹینسٹی تیہ کرتا ہے اسے اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی ادھک کسی کی انٹینسٹی ہوگی اتنی ہی ادھک اس کی جیت کی سمبھاونا بھی ہوگی جیسے کسی باڈی بیلڈر اور ایک سکنی ویکتی کے بیچ فائٹ میں جیت کی سمبھاونا باڈی بیلڈر کی ادھک ہوگی یعنی اس سمیں باڈی بیلڈر کی انٹینسٹی سکنی ویکتی سے ادھک ہوگی لیکن ید اس ادھارن میں آپ کے پاس ہیمر نہ ہو تو اب جیت کی سمبھاونا سربادک سٹون کی ہوگی یعنی آپ کے لیے اس سمیں سٹون کی انٹینسٹی ورطمان میں موجود اس گھٹنا کے لیے سربادک ہوگی جو انٹریکٹ کرے گا اس کیل سے جس کا پرنام پوزیٹیب بھی ہو سکتا ہے اور نیگٹیب بھی اسی طرح ان تینوں چیتناؤں کے استطور کو پورا کرتے الگ الگ انٹینسٹی لیے سیلز میں سے وے سیلز ورطمان میں گھٹ رہی گھٹنا سے انٹریکٹ یا نئے پرنام کی روپ میں نئے سنگیت کی رسنا کریں گے جن کی ورطمان کی اوستاؤں کے انصار جیتنے کی سب سے ادھک سمبھاونا ہو اور اس طرح ان تینوں کے لیے اس برسات کے الگ الگ ارتھ جنمیں کیونکہ ہم سبی کا جنم الگ الگ انٹینسٹی لیے بہت سے انفورمیشن کے ساتھ ہوا ہے انفورمیشن کا یہ سموں سیکنڈری انفورمیشن کہلاتا ہے جہاں آپ کی وہ قوزز ہیں جنہیں آپ کو اپنے کرموں سے پورا کرنا ہے اور ان کرموں سے جنم لینے والے پرنام آپ کی سیکنڈری انفورمیشن میں موجود سیلز کی موجودہ اوستاؤں کے انصار سمبھاوش جیت کے پرتشت پر نربہ کرے گی تو ظاہر ہے کسی کو شربت ملے گا تو کسی کو زہر بھی کسی کو سکھ ملے گا تو کسی کو کسٹ بھی لیکن یاد رکھئے پرتیک پربرطن کا ہونا یا پرنام کا بننا اتفاقن نہیں ہوتا یادی کچھ برا گھٹا ہے تو ممکن ہے یہ کچھ اچھا ہونے کا ٹرگر ہو پرتیک گھٹنا اور پرورطن سے ہمارے اسطر کو پورا کرتے سبھی سیلز کی انٹینسٹی گھٹی بھی ہے اور بھرتی بھی ہے یعنی جو سیل کبھی بہت کمزور تھا یا جس کی جیتنے کی سمبھاونا بہت کم تھی وہ اچانک ہائی انٹینسٹی لیے اپنی جیت سنشت کرتا ہے آپ کی چیتنہ کے انصار اس کا ارث اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی فر ایگزامپل آپ بہت دنوں سالوں کسی کارے کے لیے بہنت کر رہے ہوں اور اچانک اس سیل کی ہائی انٹینسٹی ہونے کارن وہ آپ کو مل جائے تو دوسری اور آپ سکسس کی بلندی پر ہوں اور اچانک اس سیل کی ہائی انٹینسٹی کے کارن یہ آپ کو دھراتل پر لے آئے اسی کے ببریت کسی سیل کی انٹینسٹی کے ہائی سے لو پر جانے پر بھی چیتنہ کے لیے بننے والے پرناموں کا آرٹ بھی اچھے یا برا ہو سکتا ہے سیل کے انٹینسٹی میں ہوتے پرورتن کو آپ کسی میوزک کی پچ، فریکونسی یا انہے ایفیکس کے اتار چھڑا آپ سے سمجھ سکتے ہیں سادرن اور سرل شبدوں میں کہیں تو جیون بھر آپ کی چیتنہ کا سنگیت بدل رہا ہے کیونکہ ہم سبی کے قوزز ایک دوسرے سے پوری طرح لگے جس کے انسار آپ کے کرم، آپ کا موڑ اور آپ کی عوستہیں پر بھاویت ہوتی ہیں یہی سنگیت ورطمان میں ہر پل بدل رہے سنگیت سے جڑ ایک نئے سنگیت کی رسنا کرتا جاتا ہے کچھ ہمیں اپریے لگتے ہیں تو کچھ پریے جن پر ہمارا کوئی نیانتر نہیں آفٹر آل ہم ہے تو ایک انسان ہی نہ جس میں بھاونا ہے پرنتو وچتر ہے کہ ہم بھی اس سمس بھرمان میں پرکرتی سورک بھہ رہے سنگیت کے ہی بھن 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 پرکار ہیں جو سنسار کے تمام سنگیتوں سے اپنا سنگیت جوڑ جیون بھر کئی نئے سنگیت بناتے ہیں جو سنگیت ہمارے عصد کے سنگیت کے ساتھ مطرتہ نباتے ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں سکون سکھ دیتے ہیں اور جو شطرتہ نباتے ہیں ہمیں ویوگ درد اور دکھ بھی دیتے ہیں پرنتو یہ بھاونا ہے صرف ارث ہے جو آپ کی چیتنا کے لیے ہے ایک سیل کے لیے چاہے گھٹنا اچھی ہو یا بری ہو مانتر ایک سنگیت ہے جس میں وہ سیل آپ کی چیتنا کے پر آپ کے جرم سے بھی لاکھوں ورس پہلے سے بنا ہوا ہے اور آپ کے بعد بھی شاید لاکھوں ورسوں تک بنا رہے گا جدی آپ کا کوئی پرشن ہو تو آپ ہم سے واتس اپ کے جریعے بھی جوڑ سکتے ہیں